ہمیں بچوں اب اپنے کرتے ہیں ایک نیا چپٹر فوٹو سنتیس اور اس کا پارٹ ہے فرشٹ دیکھئے سبھی جیو داریوں کو ارزا کی آسکتہ ہوتی ہے جو جیو ہے وہ انیک جیوی کریائیں کرتے ہیں اور ان جیوی کریائوں میں ارزا کی آسکتہ ہوتی ہے اور یہ جو ارزا ہے یہ بوجھے مدارتوں کے اوکسی کرنے سے پرابط ہوتی ہے یہ جو ارزا ہے یہ بوجھے مدارتوں کے اوکسی کرنے سے پرابط ہوتی ہے ٹھیک اور پادپ آپ کو بتائیے کہ وہ جنتوں سے اس بات میں بھی نہیں کہ پادپ سمپوسی ہوتی ہیں ٹھیک جو پادپ ہے وہ سیو ٹو اور ایچ ٹو کی اپسٹیدی میں اپنا بوجھن سوے میں بناتے ہیں ٹھیک یہاں پر پادپ کی بھی بھومی کا ہوتی ہے پرکاس کی بھی بھومی کا ہوتی ہے وہ اپنے آگے دکھیں گے تو جو پادپ ہے وہ سوپوسی ہے ٹھیک یعنی پرکاس ہے پانہریتے سیو ٹو ایچ ٹو ان کی اپسٹیدی میں پلانٹ اپنا بوجھن سوے میں بناتے ہیں ٹھیک اور اسی بوجھن پر جیو ٹانتر چلتا ہے سمپون جیو ٹانتر ہے پادپون دوارہ نیرمی کے بوجھن پر اداریت ہے ٹھیک تو یہاں پر ارجہ کا فکر شروع تو ہو گیا سوریہ سوریہ سے یہ ارجہ پلانٹ میں ٹانسفر ہوگی ٹھیک پلانٹ بوجھن بنائے گا اور بعد میں اس بوجھن کو جنتو کھاتے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کو پتہیے بیسک تو اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیو ٹانتر ہے ٹھیک اس کو سوچاروپ سے چلانے میں پادپون کا بہت بڑا روز ہے آگے دیکھئے ایک بات اور بھی ہے سیو ٹو ہے اوٹو کا تو سنتونیت ستر ہے سنتونیت ستر ہے یہ بھی پرکاس تسلیشن دوار انڈین کریت ہوتا ہے یا آپ کی کہہ سکتے دیکھئے پریباسہ پریباسہ پہلی پریباسہ دیکھئے جلے سیو ٹو اب دیکھئے جلے سیو ٹو لائٹ اور ایک چیز اور ہے پگمینٹس ان کی اپسٹیت میں پلانٹ اپنا بوزن سویم بناتے ہیں جو پلانٹ ہے وہ اپنا بوزن سویم بناتے ہیں ٹھیک جل سیو ٹو لائٹ پگمینٹ کی اپسٹیت میں پلانٹ اپنا بوزن سویم بناتے ہیں اسی کو اپنے کہتے ہیں پرکاسے سنسلیشن تھوڑا ٹیکنکلی دیکھ لیجئے میں لکھ دیتا ہوں جل تھ تھا سیو ٹو کی اپسٹیتی میں جل تھ تھا سیو ٹو کی اپسٹیتی میں پرکاس سنسلہ کا اپیوگ کرے پرکاس پرجہ کا اپیوگ کرے ہرے پودھو دوارہ سرل کاربنک پدارتھوں کے نیرمان کو کاربنک پدارتھوں کے نیرمان کو پرکاس سنسلیشن کہتے ہیں پرکاس سنسلیشن کہتے ہیں ایک اور پرکاس سنسلیشن ایک اور پرکاس سنسلیشن وہے کریا ہے جس میں یا جس کے دوارہ اپنے جس کے دوارہ کر لیتے ہیں پرکاس سنسلیشن وہے کریا ہے جس کے دوارہ پنہریت یکت کو سیکھائیں پرکاس جل تتہا سیوٹو کی پسطیدی میں ڈیوٹو کی اپسٹیدی میں کاربنیک پدارتوں کا نرمان کرتی ہے کاربنیک پدارت یعنی کاربوائیڈریٹ کا نرمان کرتی ہے کاربنیک پدارت یعنی کاربوائیڈریٹ تو یہ دو پریباسائیں ہو گئی ہے سیمپل سی ہے ٹھیک ہے کہ جو بادب ہے جو بلانٹس ہے وہ جل سیوٹو پرکاس اور پرنہریٹ ان کی اپسٹیدی میں یا ان کا اپیوگ کرتے ہوئے ٹھیک اپنا گوزن سویم بناتے ہیں کاربنیک پدارتوں کا نرمان سویم کرتے ہیں اسی کو اپنے کہتے ہیں پرکاس سنسلیسل یہ اپنی پچھلیک اقسام میں پڑھی ہے پریباسہ سیمپل ہے ٹھیک تو پرکاس سنسلیسل کو اپنے کی طریقے سے پریباسیت کر سکتے ہیں دو مکھیں پریباسائیں میں نے لکھ دی ہے دو بھی آپ کو اچھے لگے یاد کر لینا ٹھیک اب دیکھیں اس کے ایک سمیقرن بھی ہے سکس سی او ٹو پلس سے بارہ ایس ٹو سکس سی او ٹو پلس سے بارہ ایس ٹو دیکھیں کس کی اپستیتی میں لائٹ اور کلروفیل کی اپستیتی میں بنیا کیا ہزا 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 ہزچوں سی ایس ٹو سکس س بارہ ایس ٹو پلس سھ اس ٹو ڈس ہیں اس ٹوoj یہ آپ کو بتائیے کیا ہے بھی یہ گلوکوز تو پرکاس انسلیشنیں تیزو سمپون پر کریئے ہیں اگر اس کو اپنے ایک سمی کرنے میں پردرشید کریں تو موٹے دور پر یہ سمی کرنے بنتی ہیں یہ آپ کو بتائیے یا آپ کو انمان لگ گیا ہوگا کہ پرکاس انسلیشن کی کریا اتنی سرل نہیں ہے جتنا اس سمی کرنے میں پردرشید کیا گیا ہے جیسے گلائکولائسیز آپ نے بڑھاتا وہاں پر گلوکوز سے پائر اکمل بنتا ہے یہ گلائکولائسیز ہے لیکن اتنا سرل نہیں ہے جو سمی کرنے لکھی جاتی ہے کہ گلوکوز سے پائر اکمل بن گیا آپ کو بتائیے کہ گلوکوز سے سیدھے پائر اکمل نہیں بنتا بیچ میں انیک مدیورتی یوگی بنتے ہیں اور اندو میں جاگر پائر اکمل بنتا ہے تو اسی برکار پرکاس انسلیشن کی سمکون پر کریا کو اپنے ہی سمی کرنے دور پر درشید کر سکتے ہیں لیکن پرکاس انسلیشن کی کریا تو ہے وہ کافی جتل ہے اس میں انیک چرن ہے ٹھیک اور پرتیک چرن میں انیک جے اور سانی کریا سمپن ہوتی ہے تو وہ بھی آگے دیکھیں گے اب دیکھئے ایک بات اور پرکاس انسلیشن ایک انیابولک کیلئے آگی میں نے آپ کو بتایا تھا میٹابولک رییکشن اور میٹابولک رییکشن دو پرکار کی ہوتی ہے کیٹابولک اور انیابولک ہمارے شریر میں جتنے بھی جرہ سانی کریاں ہی ہو رہی ہے ٹھیک چاہے وہ ریسپائریشن ہو پلانٹ کی بات کریں تو فوتو سنتیسیس ریسپائریشن ڈی ای نی ریپلیکیشن ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن یہ سبھی بڑا کمیکل رییکشنز ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں میٹابولک رییکشنز اور یہ دو طرح ہے کہ بتایا تھے میں آپ کو کیٹابولک اور انابولک جب کوئی بڑا رو ٹوٹتا ہے تو ایسی جو رییکشنز ہیں وہ سمیلت کی ذاتے کہتابولک میں اور جس میں کوئی رو بنتا ہے ٹھیک چھوٹے چھوٹے انوہوں سے کوئی بڑا رو بنتا ہے ٹھیک یا چھوٹے چھوٹے انوہوں سے کسی بڑے انوہوں کا سنسلیشن ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر کیا ہے جل اور سیوٹو یہ تلات مورو سے چھوٹے انوہوں ہیں اور ان سے ایک بڑا رو بن رہا ہے گلوکوز تو یہ اس میں آزائے گا اینابولک تو جو فوتو سنتریسز ہے وہ کیسے پر کیلئے ہیں ابھی اینابولک آگے دیکھئے آگے بلے بات کریں گے پرکاس سنسلیشن کے اتیاز کی دیکھئے آگ یا ہرتمال میں اپنے کو پرکاس سنسلیشن کے بارے میں کافی جانکاری ہے یہ مانیے کہ نیناڑنے پرسنٹ اپنے کو پتا ہے کہ پرکاس سنسلیشن کی جو پرکیریہ ہے ٹھیک اس کا نیناڑنے پرسنٹ آج اپنے کو بتا ہے تھوڑا بہت بتا ہے اس پر مطلب رسلتے رہتے ہیں آپ کو پتایا ہے ہنڈر پرسنٹ اپنے کو کبھی بتانی چلتا یہ پرکیریہ کے بارے میں ٹھیک ہاں اب کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ اپنے کو ہنڈر پرسنٹ پتا ہے لیکن ابھی بھی رسلتے چل رہے ہیں سبھی پرکیریہ پرکیریہ پر چل رہے ہیں ریسپیریشن ہو فوٹو سندیش ہو ریپلیکیشن ہو ٹھیک آپ کو پتا ہے کہ رسلتے پیپر اسی لئے پبلیس ہوتے ہیں کہ جو بھی اپنوں نے پہلے سمجھا ہے یہ جو جانہ ہے ٹھیک اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ٹھیک کوئی بھی پرکیریہ ہوتی ہے اس پر ریسرچ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دو چیز اپنوں نے پٹی ہے اس میں صدار ہوتا ہے ٹھیک جو پرانی مانتہ ہی ہیں ٹھیک ان کو نیگلیٹ کر دیا جاتا ہے نیا صدار آتا ہے ٹھیک کسی دری چلتا رہتا ہے لیکن فوٹو سنیتیسی کے بارے میں اپنے کو کافی کچھ سے پتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ جتنے بھی جانگار یہ فوٹو سنیتیسی سے لیٹیڈ اپنے کو ایک دن میں ایک سال میں پتا سال گئے سال نہیں انیکل سائنٹیسٹ آتے گئے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا پہلے کوئی سائنٹیسٹ آیا مالی دو سو تین سو سال پہلے اس نے پرکاس سسلیسن کیا ایک دو باتیں بتا دی پھر دوسرا سائنٹیسٹ آیا اس نے پہلے بات میں صدار کیا اسی آتے گئے پرکاس سسلیسن کی پرکیریا دو ہے وہ سٹیپ بتاتے گئے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا کوئی اور سائنٹیسٹ آیا اس نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوگا اس طرح سے تو اپنے کو پرکاس سسلیسن کا دعا سہ وہ بھی پڑھنا چاہیے اور آپ کے سلبس میں بھی ہے تاکہ اپنے کو یہ جو کونسیپ ہے کس پرکاس سسلیسن کے بارے میں ہماری دعا گاری پڑھتی گئی تو وہ تو اپنے کو دوبی بتات سلیسن کا اتیاز پڑھتے ہیں تو دیکھئے اپنا پرکاس سسلیسن کا اتیاز تاون پرارمبک پریوگ دیکھئے سب سے پہلے تو سائنٹیسٹ آیا تھا وہ تھا سٹیفن ہیلز سٹیفن ہیلز یہ آیا تھا بھی سترہ سو ستائیس میں سترہ ستائیس میں اور اس نے یہ بتایا تھا کی پادپ میں وائیو پرکاس کی اپس چیتے میں بہت نرمان کرتے ہیں جو پادپ ہے پادپ وائیو پرکاس کی اپس چیتے میں کس کا نرمان کرتے ہیں بہت ہیلز سب سے پہلے سٹیفن ہیلز آیا اور اس نے سترہ سو ستائیس میں بتایا یا اس نے جو بھی اپنا ایکسپریمنٹ آیا جو بھی کام کیا تھا وہ ستہ ستہ ستائیس میں کیا تھا پادپ وائیو پرکاس 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 بوزر بناتی ہے اس کو کیسے پتا چلا اس نے کیا ریسرچ کیا اپنے سلیبس میں نہیں ہے اس نے ستیٹمنٹ دیا تھا اتنے ریکی کا پتا فادر پلانٹ فیجیولوجی فادر کرکی کا پتا کون ہے ستیفن ہے ہیلتھ جب امپورٹن ہے یہ دیکھ لیں آپ اب آگے دیکھ اگلہ کو سائنٹسٹ ہے اس نے ایک 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 روسی کر رہی گرس تھی ہے دیکھ لی جی اگلہ کو سائنٹسٹ ہے وہ جو سب پریش لے دو سف پریش لے یہ آیا تھا بھی سترہ سو بہتر میں سیونٹین سیونٹی ٹو دیکھیں اس نے یہ بتایا کہ پادر پہ دوسری دوائیو کوسود کرتے ہیں پادر پہ جو دوسری دوائیو ہے ٹھیک نمبر جنگے جیسے مطلب آن لائن کلاس ہوتی ہے یوٹیوب چینل پر ویسے ویسے آپ جو نوٹس ہیں وہ بھی ساتھ میں دیکھ لینا تاکہ تاکہ بیٹر سمجھ میں آئے اور کوئی دکھت ہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں مجھے پچانو اٹھاسی تیس ایک سٹ جیرو چیار یہ وارسپ نمبر ہے اور یہ وہ نمبر ہے جن پر آپ پول کر سکتے ہیں دیکھئے دوستر پریسل نے کیا بتایا تیس پہدپ ہے وہ دوسری دوائیو کو سند کرتے ہیں دیکھئے اس نے کیا پریوب کیا یا یہ سٹیٹمنٹ ہے کس پریوب کے دار کر دیا دیکھئے یہ بیل دار ہے جو کاش ہوتا ہے اس کا بڑا سا یہ مطلب برطن یا پتر سا ہوتا ہے کاش کا بنا ہوا ٹھیک جس میں اپنے کو آر پار دکھائی دیتا ہے بیلدار 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 اس نے کیا کیا بیلدار 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 تو اپنے یہ کہتے ہیں کہ آواز صاف ہے یا سدھ ہے ٹھیک اپنے بیٹر طریقے سے ریسپاریسن کر سکتے ہیں تو یہ سب تھا آج کیلئے تنے بابی کرتے ہیں اپنے کل